موسیبتوں نراشہ ہاتھ لگی ہے دراصل سپریم کورٹ نے شہنواز حسین کی اس یاچکہ کو خارج کر دیا ہے جس میں انہوں نے دلی ہائی کورٹ کی اس آدیش کو چنوٹی دی تھی جس میں دوہزار اٹھارہ کے کثت دشکرم ماملے میں ان کے خلاف پراتھمی کی درج کرنے کے ٹرائل کورٹ کی فیصلے کو برقرار رکھا گیا تھا آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر پورا ماملہ کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں دلی کی ایک محلہ نے کثت دشکرم کے لیے حسین کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے لور کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تھا حسین نے آروپو سے انکار کیا تھا ایک ملسفریٹ عدالت نے سات جولائی دوہزار اٹھارہ کو حسین کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا آدیش دیتے ہوئے کا تھا کہ شکایت میں ایک سنگھے اپراد بنایا گیا ہے اسے بھاجپا نیتا نے سیشن کوٹ میں چنوٹی دی تھی جسے ان کی یاچکہ خارج کر دی تھی اس کے بعد اچھے نیالے نے سترہ اگست کو حسین کی یاچکہ کو خارج کر دیا جس میں لور کورٹ کی ایک آدیش کو چنوٹی دی گئی تھی اس میں دلی پولیس کو اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا انسٹرکشن دیا گیا سپریم کورٹ نے حسین کی یاچکہ پر دلی پولیس اور شکایت کرتا محلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ رہتگی کی دلیلیں سننے کے بعد پرثم درشتیا اس معاملے پر وچار کرنے کی ضرورت ہے اب بات کریں گے شہنواز کی خلاف آروپ آخر کیا ہیں اور شکایت کب درج ہوئی بتاتے کہ شہنواز حسین کے خلاف ایک محلہ نے جون 2018 میں شکایت درج کروائی تھی شکایت کرتا نے آروپ لگایا کہ بھاجپا نیتا نے اپریل 2018 میں اسے اپنے چھتر پورستت فارم ہاؤس پر بلایا اور کولڈ رنگ میں کچھ نشیلہ پدارت ملا کر اسے دیا اس کے بعد اس کے ساتھ نشی کے حالات میں دشکرم ہوا شکایت کرتا نے بھاجپا نیتا پر IPC کی دھارہ 376 جس کا مطلب ہے اگر کسی محلہ کے ساتھ کوئی جبرن شاریرک سمبند بناتا ہے تو اسے دشکرم کی چھرینی میں شامل کیا جائے گا دھارہ 328 مطلب کوئی کسی بیکتی کی مرضی کے بینا اس کے کھانے یا پینے کی وستو میں نشیلہ یا زہریلہ پدارت ملا دیتا ہے جس سے اس بیکتی کو چوٹ لگ جاتی ہے دھارہ 120B دھارہ 506 کے تحت آپرادک کیس درج کرنے کی مانگ کی گئی تھی محلہ نے بعد میں میٹروپولیٹن ٹرائل کوٹ کے سامنے سی آر پی سی کی دھارہ 156 کے تحت اپلیکیشن دائر کیا جس میں مانگ کی گئی کی پولیس کو ف آئی آر دائر کرنے کے لیے نردیش جاری کیے جائیں پولیس نے اس ماملے میں 4 جولائی 2018 کو میٹروپولیٹن مستریٹ کے سامنے ایکشن ٹیکن ریپورٹ یعنی کی ای ٹی آر دائر کی گئی تھی آپ کو بتاتیں کہ شہنواز حسین نے اس ماملے میں آخر ترک کیا لیا ڈلی ہائی کوٹ نے 13 جولائی کو ماملے میں نچلی عدالت کے آدیش پر روک لگا دی حسین کے وکیل صدھارت لوترا نے کہا تھا کہ بھاجپا نیتا کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کا فیصلہ پوری طرح گلت ہے کیونکہ شکایت کرتا اور شہنواز کے بھائی کے بیچ کچھ ویباد ہے اس ویباد میں شہنواز کو بھی گھسیٹا جارہا ہے وکیل نے کہا شکایت کرتا نے جس تاریخ اور سمیح کا ذکر کر شہنواز پر دشکرم کے آروپ لگائے ہیں اس دن بیجے پی نیتا رات نو بچ کر پندرہ منٹ تک گھر سے نہیں نکلے تھے اور ساڑھت اس ویدے تک چھترپور کیسے پہنچ سکتے تھے اس معاملے میں شکایت کرتا کہ کال ڈیٹیل ریکارڈ پیش کر کہا کہ مہیلا بھی رات پونے گیارہ تک دوارکہ میں تھی تو وہ چھترپور میں کیسے ہو سکتی ہے بیجے پی نیتا کے خلاف ایف آئی آر دائر کرنے کا جو فیصلہ نچلی عدالت کی طرف سے دیا گیا اس کے پیچھے کی کوئی پشت وجے بھی نہیں بتائے گئی پولس کو بھی شکایت کرتا کہ آرکھوں کی پشتی لائک سبوت نہیں مل پائے فلال سپریم کورٹ نے شانہ وزہ حسین کی نہیں سنی اب ان پر ایف آئی آر درج ہوگا آگے اس معاملے پر جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے دیکھتے رہیے وی کے نیوز دنے والے وی کے نیوز راستر کے نام